پورے پنجاب کی طرح پاک پتن شریم میں بھی سموگ اور دھند کا راج ہے کل سے جو سموگ اور دھند میں جو شدہ تھے اس میں تیزی آئی ہے جو حاد نگاہ کی بات کی جائے حاد نگاہ انتہائی کم ہے دس میٹر سے بھی کم ہے روڈوں پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے حادثات بھی ہو رہے ہیں کل بھی حادثات بہت زیادہ ہوئے ہیں تقریباً سات افراد زخمی اور دو کی جان بھی گئی ہے تو روڈوں پر تو حالات کچھ ایسے ہیں دہی علاقےوں دہی علاقوں میں گندم کی جو ہے وہ بھیجائی ہو رہی ہے مکہی کی جو ہے کٹائی ہو رہی ہے تو کسان کافی پریشان ہے کیونکہ جو سموگ ہے اس کی وجہ سے جو امراض ہے وہ بہت زیادہ فیل رہی ہے گلے کی امراض ہے اس کے ساتھ ساتھ فیپڑوں کے عارضے کے میں مبتلا دماغ کے جو مریض ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے خاص طور پر اس سموگ کی وجہ سے بچے نمونیا کا شکار ہو رہا ہے سرکاری اسپطال میں بہت زیادہ تعداد ہو گئی ہے بچوں کی تو شہری علاقے ہوں یادہی علاقے ہوں سموگ اور دھوند کا راج ہے نصف دن گزر چکا ہے جو سورج ہے کوئی اثار نظر نہیں آ رہا ہے کل بھی سارا دن سورج نہیں نکلا شہری نہیں دیکھ پائے آج بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ شاید نہ نکل پائے تو یہ دھوند اور جو سموگ ہے بوزیادہ شہریوں کو چکا ہے